اسلام علیکم حضرت علی کا نام اللہ کا نام میں بولتے ہیں یا علی بولنا شرک ہے یا نہیں دیکھیں سب سے بڑی بھائیں نے سوال کیا ہے حضرت علی کا نام یا علی بولتے ہیں تو اس کو حمل میں کیا ہے علی اللہ کی صفت ہے جیسے کہ آپ دیکھیں گے خدیم علماء میں بہت سارے عبدالعلی ہیں لیکن چونکہ ہمارے پاس شیعہ اور سنیوں کا بڑا مسئلہ ہے لہذا عبدالعلی نام سنیوں میں آپ کو نہیں ملیں گا کبھی علی اللہ کی صفت ہے یاد رکھی لہذا عبدالل لگا جیسا کہ خوی اللہ کی صفت ہے عبدالقوی وسی اللہ کی صفت ہے ذاتی نام نہیں صفت ہے تو عبدالوا سے ہو سکتا ہے لیکن علی بھی اللہ کی صفت ہے مدد کرنے والا تو اس کو عبدالل لگا جا سکتا ہے یہ رہا ایک مسئلہ لیکن عموماً لوگوں کا ہمارے پاس چونکہ جو محول رہا صوفیت کا جو غلبہ رہا اور ساری چیزیں اور شیعوں کا جو عقیدہ اللہ تعالیٰ کے تعالیٰ سے کہ علی ہی اللہ ہے ایسا پورے شیعوں کا نہیں ہے شیعوں کا ایک حصہ ہے ایک فرخہ ہے جیسا کہ خاصت سے شام میں جو پائے جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ اوتار تھے شکل لے کر آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے سمجھ رہے آپ تو وہ عبداللی یا عبدالی جب بولیں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ علی اللہ کا بندہ نہیں علی علی رضی اللہ عنہ سے مراد سمجھ رہے آپ تو لہٰذا عمومی اعتبار سے سنی آوائیڈ کرتے ہیں ہمارے پاس جو سنی حضراتیں وہ نہیں لگاتے ہیں اس وجہ سے کہ جب آپ عبداللی بولیں گے تو کوئی بھی آپ کو سننی نہیں سمجھیں گا ہر آدمی ارے آپ شیع ہے سمجھ رہے آپ بات کو تو اس بات کو ہم سمجھیں لیکن علی یہ اللہ کی صفت ہے تو اگر کوئی یا علی اللہ کو آواز دے رہا ہے چاہیز ہے لیکن کوئی یا علی علی رضی اللہ عنہ کے طرف اشارہ کر رہا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے سمجھ رہے آپ بات کو آپ سمجھیں دوسرا کچھ ماحول ایسے ہوتے جن ماحول میں کچھ چیزیں ادا نہ کرنا وہ ہمارے لئے بہتر ہوتی ہے ورنہ ہم بھی ان میں شامل ہو جاتے ہیں یہ بہت ساری بار ہوتا ہے یہ بہت ساری بار ہوتا ہے جیسے مثال کے دور پر ایک مثال دیتا ہوں میں جیسے سکول سے پڑھا وہ سکول شیعوں کا تھا بہری لوگ تھے شیعوں کی ایکش تو میرا نام تھا میرا اوفیشل نمی ہے فیض علی سید ولدیت ہے آزم علی سید وہاں اتنا احترام تھا میرا میں سپیشل کیس تھا سمجھ رہا تو میں کیا کیا پھر بعد میں نام سے جو ہے اپنے بچوں کے علی نکال گیا اس کی وجہ کیا ہے اصل میرے والد کا نام ہے آزم اور دادا کا نام علی تو ان کے والدیت ہوتی آزم علی سید آزم بن علی ٹھیک اس سید اب ہوا یہ کہ جب میں داخل ایک لئے وہاں گئے تو انہوں نے لے کہ آزم علی سید تو بچے کا نام فیض علی سید علی میں دادا کا نام ہے نا مطلب ہمارے نام میں نہیں ہوں صرف سید آتا ہے تو وہ لگ گیا تو میں نے اپنے بچوں سے نکال دیا چونکہ کیا ہو رہا تھا سمجھ رہا اگر کسی کا فیملی نام ہے تو رہنے دیجئے میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن تھا بھی نہیں نام لگ گیا اس کے ساتھ پھر وہ لوگ وہ ہوتا پھر میں ایک کام کے طور سے میں کچھ زمانہ حیدرباد میں رہا تو حیدرباد میں جہاں جاتا وہاں ایک عجیب عزت ملتی اچھا حید علی سید علی تو وہ اکثر یہ چوتے ہیں بہت کسرت سے شیعہ لوگ پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ سارا تو مجھے ایک جگہ ایڈمیشن ہو گیا انسٹیوٹ میں وہ اسمائلیوں کا تھا شیعہوں کی ایک اور برانگ وہ مجھے ایڈمیشن میں ہافٹ ڈسکاؤنٹ کسی کو نہیں دیا میں پریشن تو مجھے ایک دن بنے لگا شیعہوں میں کہاں ملتے ہو لیکن آپ جیسے دیندار لوگ جاری باری دینا مجھے شیعہ لوگ اومن جاری نہیں رکھتے ہیں مطلب ان کے لیڈر رکھتے ہیں لیکن آپ لوگ کہا رکھتے ہیں کہاں ملتے ہیں بلے ایسے شیعہ تو آپ ڈسکاؤنٹ اللہ میں شیعہ نیو پل ڈسکاؤنٹ آپ واپس لے لیجی میرا لیکن بات نہیں نہیں لیا انہوں نے سمائلی تھے وہ ٹھیک تو وہ کہاں ملتے ہیں لوگ ایسے تو نام سے لوگ کیا کر رہے ہیں سمجھ رہا سید اور علی مطلب یہ ایسا ہوتا ہے اومن تو پھر میں وہ آوائی کرتا اپنا نام علی بولنے کے لیے حالانکہ اوفیشل نیم میں ہے ابھی بھی فیض سید اتنا کافی ہو جاتا ہے تو یہ ماحول پھر تو آپ سمجھو میں یا علی پکارتا ہوں اللہ تعالی کو مدد کرے لیکن میں جانتا ہوں میں ایک ایسی جگہ ہوں جہاں لوگ حضرت علی کو پکارتے ہیں یا علی تو پھر وہاں میں نہیں پکارنے جاتا ہوں کیوں تو پھر یہ ہوں گا کہ میں اور وہ ایک جیسے ہو جائیں گے اسے ایک اور مثال کالا کپڑا پیننے میں کوئی حرج نہیں ہے میں نے بھی پینا ہوں کبھی میں فل بلیک ڈرس پینتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر ایک مقصود دن جب سب لوگ کالے کپڑے پینتے ہیں بتانے کے لئے کوئی ایک چیز تو تب اس دن میں آوائٹ کروں گا اس لئے کہ پھر کیا ہو جائیں گا میں بھی ان میں کاؤنٹ ہو جاؤں گا آپ سمجھیں میں جو بلنا چاہ رہا ہوں کوئی بلنے کالا کپڑا حرام ہے کہ نہیں بلکل نہیں کیا کوئی دن کالا کپڑا پہننے سے اچھا اور برا ہوتا بلکل نہیں لیکن جب ایک ایسا محل اور سماج ہو جہاں ایک مخصوص دن یا مخصوص ایامی لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں اگر میں بھی پہنوں تو پھر میں ان جیسا نظر آتا جبکہ میں ہوں نہیں جبکہ میں ہوں نہیں پھر میں کیوں اس چیز کو وہ کروں تو پھر تب اس جگہ میں اس ٹائم نہیں پہنوں گا اس لئے کہ ورنہ لوگ مجھے سمجھیں گے اگر کوئی مجھ سے پوچھے نہیں حرام ہے کہ نہیں حرام نہیں ہے کالا کپڑا پہن سکتا کوئی آپ سمجھ رہے ہیں بات کو مجھے بتانا چاہ رہا ہوں تو لہٰذا علی اللہ تعالی کی صفت ہے تو یا علی اللہ کو آگا پکا رہے ہیں تو بالکل اس میں حرج نہیں لیکن عموماً جو ہند پاک میں صوفیت کا جو غلبہ رہا علی کے بندے لوگ بولتے ہیں علی کا ملنگ بولتے ہیں تو سمجھ رہے نا بہت ساری مشکل ہوتی ہے میرے سامنام کے ساتھ ایک واقعہ بھی ہو گیا وہ یہ کہ میرے نام فیض علی سید ٹھیک ہے اور میرے موبائل نمبر میں آخری ہم فائیو ٹو بھی ہے نائن ایٹ ٹریپل ٹو ٹریپل سیون فائیو ٹو آپ کم معلوم ہیں فائیو ٹو اصل تو بہریوں کے جو یہ ابھی گزرے ہیں امامو باون نمبر کے ففٹی ٹو سمجھ رہے نا اتنی ساری ہے لیکن وہ اتنا پرانا نمبر تھا میں چینج نہیں کرتا ہے لیکن نا ففٹی ٹری ہو گیا انتخال ہو گیا نا ففٹی ٹو والا ہو گیا تو ففٹی ٹری کبھو ڈیمانڈ آ گیا ان کی گاڑیوں میں دیکھتے بہریوں ففٹی ٹری اب لیتے ہیں پہلے ففٹی ٹو لیتے ہیں بڑا لکھا ففٹی ٹو سمجھ رہا تو یہ سمجھ رہا آپ ایسے واقعہ تے سمجھ گئے حالت ہو گئے میں آوائیڈ کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ لوگ ویسے ہی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے بہریال تو ایسی جگہ پہ آپ کیا کیجئے ایسی چیزوں کو آوائیڈ کیجئے ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے لوگ آپ کو وہ سمجھتے ہیں کیا وہ ہے نہیں ٹھیک ہے تو یہ پرولم ورنہ علی اللہ کی صفتی نام ہے آپ یہ علی بول سکتے ہیں لیکن جب معاملہ ایسا آجائے کہ جہاں لوگ یا علی حضرت علی کو پکارتے ہیں تب آوائیڈ کرنا یہ برحال آپ کے لئے بہتر ہے ایک علمی بحث ہے اور ایک عوام میں جو چلتا ہے وہ دون چیزیں